دوستہ اس ویڈیو میں شجرہ نے سب بیان کیا جائے گا رامہ لکشمن کا اور ان کے بعد سندھ کے سمہ خاندان یا جام خاندان کے حوالے سے بات کریں گے جو انہی رامہ کی اولاد میں سے آئے ہیں اس حوالے سے جو پہلے ہندووں کے عقائد اور نظریات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور بعد میں جو مسلمانوں نے یہاں کی ہندوستان کی تاریخ بیان کی ہے اس حوالے سے بات کریں گے تو ہندووں کے عقائد کے مطابق دنیا کا پہلے انسان جو تھا اس کا نام برحمہ ہے اس کے بعد مریچھی ہے ان کے بعد کشیاتا جن کی بیگم کا نام عدیتی تھا ان کے بعد ہیں ویوہ سوان یا سوریا اور ان کی بیگم کا نام سرنیو تھا اور ان کے بعد آئے ہیں ویوہ سواتا مانو جن کی بیگم کا نام شرادہ تھا اور ان ویوہ سواتا مانو کے دور میں زمین پہ پانی کا ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا جس طرح سے مسلمان مانتے ہیں کہ طوفان نو آیا تھا جس میں پوری دنیا پانی کے اندر ڈوب گئی تھی تو اسی طرح ہندو بھی اسی چیز کو مانتے ہیں کہ زمین پہ پانی کا ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا اور جس کیے سے پہلے خدا نے ان کو بتا دیا تھا کہ زمین پہ ایک طوفان آنے والا ہے تو اس کے بچاؤ کے لئے کشتی بنا لی جائے تو انہوں نے ایک کشتی تیار کی تھی اور طوفان جیسی شروع ہوا تو یہ اپنے خاندان کے افراد سمیت اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے اور اس طرح سے یہ اس پانی کے طوفان سے بچ گئے تھے اور جب طوفان ختم ہوا تو پھر ایک مچھلی اس پانی سے نکلیا اور انہوں نے مچھلی نے پھر ان کی رہنمائی کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح ہو جانا ہے تو پھر یہ اس کی رہنمائی میں پہار تک پہنچے تھے اور وہاں سے پھر نیچے اتر کے زمین پر دوبارہ آباد ہوئے تھے تو ہندو لوگ جو مانتے ہیں کہ پانی کا طوفان جو ہے یہ تقریباً کتنے عرصے قبل تھا اس بارے میں وہ لوگ ہندو یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً دس کرول سال پہلے یہ پانی کا طوفان آیا تھا زمین پہ جس میں ویوہ سواتا مانو اور ان کے اہل خانہ جو ہے وہ ایک کشتی کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جان بجائی تھی اور اس کے بعد یہ واپس زمین پر آباد ہوئے تھے تو وہ اس ویوہ سواتا مانو کا بیٹا ہے ایک شواکو اور اس کی اولاد میں رام اور لکشمن آئے ہیں اب رام اور لکشمن کا دور کتنا قدیم ہے اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے جو ہندو لوگ انسانی ادوار کے بارے میں جو ان کے اقائد ہیں اس حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں تو ہندووں کے مطابق کے زمین پر انسانی زندگی کے چار ادوار گزرتے ہیں جن میں پہلا دور ستی اک کا دور ہوتا ہے اور اس دور میں جو انسان ہوتے ہیں ان کی عمریں تقریباً ایک لاکھ سال کے قریب ہوتی ہیں اس کی کل مدت یا دیوریشن جو ہے یہ تقریباً سترہ لاکھ اٹھائیس ہزار سال کی ہوتی ہے اور جب یہ دور ختم ہوتا ہے تو پھر ترتیہ ایک کا دور شروع ہوتا ہے اس دور میں جو انسان ہوتے ہیں ان کی عمریں دس ہزار سال کے قریب ہوتی ہیں اور اس کی کل مدت بارہ لاکھ چھانوے ہزار سال کی ہوتی ہے اور جب یہ مدت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد دوا پر یک کا دور شروع ہوتا ہے اور اس طرح میں جو انسان ہوتے ہیں ان کی عمریں ہزار سال کے قریب ہوتی ہیں اور اس کی مدت آٹھ لاکھ چونسٹ ہزار سال کی ہوتی ہے اور جب یہ دوا پر یک کا دور ختم ہوتا ہے تو پھر کل یک کا دور شروع ہوتا ہے جو کہ موجودہ دور اس وقت جو دور چل رہے ہیں یہ کل یک کا دور ہے جس میں انسانوں کی عمریں میکسیمم سو سال تک ہوتی ہیں اور اس کی اقل مدد پہ چار لاغ متیس ہزار سال کی ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ چاروں ازوار جو ہیں یہ ٹوٹل تینٹالیس لاگ بیس ہزار سال کے دور میں اپنا سائیکل یہ کمپلیٹ کرتے ہیں جب یہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی کل یہ ایک کا دور ختم ہوتا ہے تو پھر ستی ایک کا دور دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے تو ہندووں کے عقائد کے مطابق رام کی پیدائش جب ہوئی تھی تو وہ دوا پر یک کے اپتدائی دور تھا جب دوا پر یک کا دور شروع ہوا تھا اور موجودہ دور کل یک کا دور ہے جس کو شروع ہوئے تقریباً پانچ ہزار سال گزر چکے ہیں تو رام کی پیدائش یہ دوا پر یک کے شروع میں ہوئی تھی یعنی کہ آٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار سال پہلے اور اس میں پانچ ہزار سال موجودہ کل یک کے اگر انہیں ایڈ کیے جائیں تو یہ تقریباً آٹھ لاکھ انتر ہزار سال پہلے رام کی پیدائش ہوئی تھی یہ ہندووں کے عقائد کے مطابق اب جو مسلمان میں و مورخین نے یہاں کی ہندوستان کی تاریخ بیان کی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کے مطابق یہ تقریباً یہ سام بن نوح حضرت نوح کے بیٹے سام وہ ایشیا میں آباد ہوئے تھے اور ان کی للاد میں ایک جمشید بادشاہ جو ایران میں جس کی حکمرانی تھی پشتادین ڈانیسٹی کا یہ چوتھا بادشاہ تھا ایران میں اور کافی مشہور بادشاہ ہے پرشن ایمپیر کے حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ عرصے میں ویلیو بناوں گا جس میں جمشید بادشاہ کی تفصیلی طور پر تذکرہ کیا جائے گا اور اس کا شیچرینہ سب بیان کیا جائے گا یہ جمشید بادشاہ جو ایران کا حکمران تھا اس کی اولاد میں سے یہ سام آیا تھا جس نے ایران سے ہندوستان آ کے یہاں پہ اپنی حکمرانی قائم کی تھی ہندوستان کے علاقےوں میں اور اس کی سام کے پھر چار بیٹے ہوئے تھے جن میں ایک بدہ ہے یہ مہاتمہ بدہ نہیں ہے مہاتمہ بدہ دوسرے تھے ان بدہ کے سولہ بیٹے تھے اور ان کی اولاد جو ہے یہ راتور کہلاتی ہے یعنی یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ راتور لگاتے ہیں جو ان کی بدہ کی اولاد میں سے آئے ہیں تو ان کے سولہ بیٹوں میں سے چند کے نام معلوم ہوئے ہیں جن میں ایک بدہ تھے ایک سورہ ہیں سہتہ ہیں اکھیل اوطار امرہ اور بازر تھے سام کے ایک بیٹے سنگا ہیں ایک ہماہر ہیں اور ایک بھگرت تھے تو سام کے بعد بھگرت یہاں بادشاہ منتخب ہوئے تھے بھگرت کے بعد پھر یہ ملوکہ یہاں کا بادشاہ بنا تھا جس کی بیگم کا نام لیویلیا تھا اور ملوکہ کے بعد یہ دلیپ تھے جن کی بیوی کا نام سودکشینہ تھا اور یہ سودکشینہ مغادہ ایک ریاست تھی ہندوستان کی جہاں کی شہزادی ہوتی تھی آج کل یہ علاقہ ساؤت بیہار کا علاقہ کہلاتا ہے پھر ان دلیپ کے بیٹے رغو تھے یہ ان کے بعد حکم رہا ہوئے تھے اور رغو کے بیٹے اجے تھے جن کی بیگم کا نام اندو مطی تھا اور یہ وندھاربہ ایک ریاست تھی جس کی شہزادی تھی اور پچھلے جنہ میں یہ افسرہ ہوتی تھی اور ان اجے کے پیٹے پھر دشارتہ تھے جن کے بیٹے رام اور لکشمن ہیں کسالہ کے حکم رہا تھے یہ اور موجودہ دور میں یہ علاقہ جو ہے یہ اتر پردیش کا علاقہ کہلاتا ہے جس کا ستر مقام ہے ایوڈیا میں تھا تو دشارتہ کی بیگم کاشلیہ تھی جن سے ان کے یہ دو بیٹے رام اور لکشمن تھے دونوں بھائی تھے اور ان میں آپس میں بہت محبت تھی رام اور لکشمن کے درمیان جبکہ ان کی ایک اور بیگم تھی کےکئی جو کےکیا ایک ریاست تھی جہاں کا بادشاہ اشوہ پتی تھا اس کی بیٹی تھی اور کےکئی سے اس کا بیٹا بھرت تھا اور اس کی دشارتہ کی ایک اور بیگم سمیترہ تھی جو کاشی اینامی ریاست کی شہزادی تھی اور اس سے دشارتہ کا بیٹا شطر بن تھا تو رام اور لکشمن کیونکہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے تو ان کے درمیان آپس میں خاصی محبت تھی اور اسی لئے ان دونوں نے دو بہنوں کے ساتھ شادی کی تھی یعنی ان کی بیویاں آپس میں سگی بہنے تھی اور رام کی جو بیگم تھی یہ ان کا نام سیتہ تھا جو مدھیرہ کی شہزادی تھی جبکہ لکشمن کی بیوی اس کا نام ارمیلا تھا اور یہ سیتہ کی بہن تھی جبکہ جو دشارتہ کے دیگر دو بیٹے تھے بھرت اور شطروقن ان کے درمیان بھی آپس میں اسی طرح سے بہت محبت تھی جس طرح سے رام اور لکشمن کے درمیان میں تھی اور ان دونوں نے بھی دو سگی بہنوں کے ساتھ شادی کی تھی یعنی ان کی بیویاں بھی آپس میں بہنے تھی بھرت کی جو بیوی تھی اس کا نام مندعوی تھا اور یہ کچھ دواجہ ایک بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھی جبکہ مندعوی کی دوسری بہن جو تھی شروع تا کرتی وہ شطروقن کی بیوی تھی تو اس طرح سے ان دونوں بھائیوں نے بھی دو بہنوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئی تھی اب جو بھرت کی ماں تھی کہہ گئی اس نے ایک دفعہ راجہ دشرتہ کی جان بچائی تھی تو راجہ دشرتہ نے اس موقع پہ خوش ہو کے اس سے پیکئی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی وہ اس کی ایک خواہش جو ہے اس کو ہر صورت میں پورا کرے گا وہ جب بھی اس سے بیان کرے گی تو راجہ دشرتہ نے جب رام کو اپنا جانشی اپنا ولی احد بنانے کا فیصلہ کیا اس وقت پیکئی نے جو بھرت کی والدہ تھی اس نے راجہ دشرتہ کو اس کا وعدہ یاد دلایا اور اس نے یہ کہا کہ رام کی بجائے بھرت کو وہ اپنا جانشی بنائے ریاستہ کا اگلا حکم رام منتحب کرے اور رام کو چودہ سال کے لیے ریاستہ سے جلاوطن کر دے اس کو بے دخل کر دے یعنی بنوباس دے دے تو راجہ دشرتہ کیونکہ کےکئی سے اس کا وعدہ کر چکا تھا کہ اس کی ایک خواہش کو پورا کرے گا وہ ہر صورت میں تو اس نے پھر اس وعدہ سے مجبور ہو کے کےکئی کی بات مان لی اور رام چندر رائے کو اس نے بنوباس کیا اور چادہ سال کے لیے راستہ سے بے دخل کر دیا تو رام میں جس وقت یودیا سے جانے لگے تو انہوں نے تو ان کے ساتھ پھر یہ لکشمن کو کیونکہ خاصی محبت تھی رام کے ساتھ تو یہ بھی ان کے ساتھ پھر چل پڑے اور ان کی بیوی جو سیتہ تھی اس نے بھی رام کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تو یہ تینوں افراد یعنی رام لکشمن اور سیتہ وہاں سے چل پڑے بات میں ایک جنگل میں یہ لوگ شکار کھل رہے تھے تو رام نے اپنا گھوڑا ایک جانور کے پیچھے مھگا دیا تو لکشمن اس وقت سیتہ کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے اس کی رکشہ کے لیے اس کے ساتھ موجود تھا تو اس وقت انہیں وہاں پہ ایک چیز کی آواز سنائی دی تو اس وقت سیتہ نے لکشمن سے کہا کہ دیکھ کے آؤ کہیں رام کسی خطرے میں تو نہیں ہے تو پھر لکشمن سیتہ کے کہنے پہ اسے تنہا چھوڑ کے رام کی خریعت معلوم کرنے کے لیے وہ وہاں سے چلا گیا اس آواز کی سمت میں جہاں سے ان کو چیز کی آواز سنائی دی تھی تو اس وقت راوان جو کہ سری لنکا کا باتشاہ تھا وہ وہاں پہ پہنچا اور سیتہ کو اٹھا کر کے وہ اپنے ساتھ سری لنکا کی طرف لے گیا تھا تو رام اور لکشمن جب وہاں پہ واپس آئے اس جوہاں پہ اس سیتہ کو انہوں نے نہیں پایا تو ان کا پھر معلوم ہوا بعد میں کہ اسے راوان سری لنکا کی طرف لے گیا ہے تو انہوں نے پھر سری لنکا جانے کا اور راوان کے خلاف جنگ لڑنے کا ان دونوں نے پریسلا گیا اس وقت حنومان ایک بندر تھا جو کہ اپنے بندروں کا بادشاہ تھا وہ بندروں کی بری فوج لے کے ان کے ساتھ شامل ہوا اور ان دونوں نے پھر سری لنکا پہ حملہ کیا اور وہاں سے راوان کے خلاف جنگ لڑی اس جنگ کے دوران رام چندروائے نے راوان کو قتل کیا تھا اور لکشمن نے رام کے دو بیٹوں اتکیا اور ان رجیت وہ کافی بہادر بیٹے تھے راوان کے ان کا اس نے لکشمن نے قتل کیا تھا اور اس کے بعد یہ اپنی رام اپنی بیوی سیتہ کو وہاں سے چھڑوا کے اپنے ساتھ واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے یہ پوری کہانی ان کی ہندووں کی ایک کتاب ہے رامائن جس کے اندر یہ تمام تفصیلات بیان کی گئی ہیں بہرحال پھر اس جنگ کے بعد ان کا بنو باس کا جب پیریڈ چودہ سال کا ختم ہوا تو یہ لوگ اپنی ریاست ایوڈیا میں واپس گئے اور وہاں پہ بھارت نے پھر انیا ان کی جو حکمرانی تھی ریاست ایوڈیا کی وہ رام کو واپس کر دی تھی تو رام اس طرح سے پھر وہاں کے کسالا کینگڈم کے حکمران ہوئے اب بھارت کے دو بیٹے تھے ایک تکشا تھا ایک پشکالہ تھا اور لکشمن کے بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کے بھی دو بیٹے تھے جنہیں ایک کا نام انگاڑا اور دوسرا چندر کےتو تھا جبکہ رام کے بھی دو بیٹے تھے ایک لاوہ اور ایک کشا لاوہ کی انگت اپنی ماں کی طرح سے یہ گورا تھا یہ اور کشا جو تھا یہ رام کی طرح سے یہ کالا تھا کیونکہ رام کالے تھے تو کشا بھی اس کی ارنگت اپنے باپ پہ گئی تھی یہ کالا تھا پھر جو ریاست کی حکمرانی چلی ہے یہ کشا کی اولاد میں چلی ہے رام کے بعد کشا وہاں کا ریاست کا حکمران ہوا کشا کے بعد اٹھٹی تھا اس کا بیٹا اور اس کے بعد آگے جو ان کی اولاد کی اندر جو حکمرانی چلی ہے اس کے نام ملتے ہیں بعض کتابوں میں اور لیکن ان کی کوئی ڈیٹیل حاصل نہیں ہو سکی ہے تو بہرحال پھر یہ کشا کے بعد اس کا بیٹا اٹھٹی تھا پھر تتت آیا ہے پھر نرگنت تھا پھر ایک کن بادشا تھا اس کے نام سے کن کا علاقہ ہے ہندوستان میں اور اس کے بعد اس کا بیٹا سمبوت راجہ سمبوت راجہ کے آگے چار بیٹے ہیں جن میں سام کی اولاد میں پھر جدم آیا ہے پھر جدم کے بھی چار بیٹے ہیں ان میں ایک جو رہا سمنا ہے ایک بہوپت ہے ایک کچھپت ہے اور حسپت اور بہوپت کی اولادیں جو ہیں یہ بھٹی کہلاتی ہیں یعنی جو بھٹی سائبان ہے جتنے یہ اسی بہوپت کی اولاد میں سے ہوئے ہیں جبکہ حسپت کے بعد پھر یہ زبداری تھا پھر نیت آیا ہے پھر رانو تیارہ اودھر اودھا لکھیار لکھا پھر لکھا کے کئی بیٹے ہیں جن کے نام یہاں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد لکھا کا بیٹا انڑ تھا انڑ کے بعد یہ لکھا ہے پھر سمنا ہے پھر اس کا بیٹا کھکا ہے جو کھکا ہے ایک علاقہ ہے اس کا حکمرات ہے یہ اس کا بیٹا ریدن ہے ریدن کا بیٹا پھر پلی آیا ہے پلی کے بعد سینڈ ہے پھر اس کا بیٹا جام ہوتی پھر جام ہپاڑم پھر جام جونہ آیا ہے پھر کر رہو اس کے بعد لکھا جام پھر کھکا ہے پھر لکھا ہے اور پھر اس کے کئی بیٹے ہیں جن کے نام یہاں نظر آ رہے ہیں ایک لکھا ایک ریدن ہے سلطان اوت اور جام جونہ کی اولاد میں پھر ببینہ ہے اور پھر یہ ببینہ کا بیٹا جام انڈر یا جام فیروز الدین تھا اس نے پھر جو سندھ کا سومرو بادشاہ تھا اس کو شکست دے کے اس نے سندھ میں اپنی حکمرانی قائم کی اور یہ واقعہ ہے سات سا باون ہی جری یا تیرہ سا اکاون ایسوی کا اس نے پھر تیرہ سا چھتے سے لے کے ہٹین تھرٹی نائن ایسوی تک اس نے سندھ پہ حکمرانی کی اس کا سندھ کا جو دارویل خلافہ تھا وہ سیون شریف تھا وہاں پہ اس نے حکمرانی کا اپنی آگاس کیا اس نے پھر ایک ککھا نے اس کے خلافہ بغاوت کی کوشش کی تھی جس کو اس نے گرفتار کیا تھا اور اپنے قید خانے میں ڈال دیا تھا تو وہ ککھا قید خانے سے فرار ہوا اور قریب علاقے بھکر میں پہنچا تھا اور وہاں سے علی شاہ اور ملک فیروز تاتر اس کی امداد سے اس نے یعنی اس کی مدد سے اس نے جام انور پہ حملہ کیا اور اس کو قتل کر کے یہاں کی سندھ کی حکمرانی حاصل کی لیکن محس تین دن کے بعد ہی جو جام انور کے خاندان کے دیگر افراد تھے یعنی سمہ خاندان کے افراد انہوں نے اسی ککھا کو قتل کر کے جام انور کا جو بیٹا تھا جام تماشی اسے بادشاہ بنا دیا تھا تو وہ ککھا صرف تین دن یہاں پہ حکمرانی کر سکا جام انور کے قتل کے بعد پھر جام تماشی نے اسے قتل کر کے یہاں کی حکمرانی واپس حاصل کی تھی جام تماشی نے تھرٹین سکسٹی سیون سے تھرٹین سیونٹی نائن اور اس سے پہلے اس کا بھائی ببینہ تھا تھرٹین سکسٹی ٹو سے تھرٹین سکسٹی سیون تک یہ حکمران رہا ہے پھر جام تماشی تھرٹین سکسٹی سیون سے تھرٹین سیونٹی نائن تک اس کی حکمرانی رہی ہے اور اس کو علاو دین خلجی نے اس پہ حملہ کیا اور اس کو شکس دے دی تھی اور اسے جام تماشی کو اور جام حیر الدین اس کے بیٹے کو یہ وہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ دیلی لے گیا تھا دیلی نے اس کے علاو دین خلجی کے قیاد خانے میں ہی اس کا جام تماشی کا انتقال ہو گیا اور پھر یہ جام حیر الدین جو اس وقت جب اس کو پگڑا تھا اس نے علاو دین خلجی نے اس وقت یہ بچہ تھا بلکل انفرینٹ تھا یہ اور جام تماشی کے مرنے کے بعد کر علاو دین خلجی نے اس کو سندھ باپس آنے کی اجازت دی تھی تو بہرحال یہ پھر جام حیر الدین سندھ واپس آیا ہے اور اس نے یہاں پہ اپنی مملکت واپس حاصل کی اس نے اس کے دور میں محمد بن طغلق جو اگلا بادشا تھا دیلی کا وہ سندھ کے علاقے میں شکار کھلنے آیا تھا اور اس نے اس سے جام حیر الدین سے ملقات کی کوشش کی لیکن یہ اس سے کتراتا تھا ملنے سے اس نے اوائیڈ گیا اس سے ملنے سے تو محمد بن طغلق نے اس بات پہ تیش میں آکے اس نے سندھ پہ حملے کا ارادہ کیا اس کی حکومت پہ واپس اس نے کوشش کی کہ وہ حملہ کرے لیکن اس کا انتقال ہو گیا تھا محمد بن طغلق اور وہ اس پہ حملہ نہیں کر سکا اس طرح سے جام حیر الدین کے بعد پھر اس کا بیٹا جام تماشی سندھ کا حکمرہ ہوا اور جام تماشی اس حوالے سے مشہور ہے کہ اس کو نوری جام تماشی سے محبت ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی نوری جام تماشی کینجر جیل کے ساحل پہ مچھروں کی ایک بستی تھی وہاں پہ یہ نوری جام تماشی مچھروں کی گھر میں پیدا ہوئی تھی لیکن دیگر لڑکیوں کے برقس اس کی رنگ وغیرہ کافی خوبصورت تھا یعنی کافی خوبصورت یہ نوری جام تماشی اور اسی وجہ سے جب جام تماشی کینجر جیل پہ مچھروں کا شکار کھلنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت اسے نوری جام تماشی کو اس نے دیکھا اور اس سے اس سے محبت ہو گئی اور اس نے جام تماشی نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور اسے اپنے ساتھ اپنے محل میں لے گیا تو وہاں پہ اکثر اور بہتشتر اس کا نوری جام تماشی کا بھائی آتا تھا ایک ڈبا لے کے اور واپس تھوڑی دیر کے بعد اس کو لے جاتا تھا جو دام تماشی کو کیونکہ نوری جام تماشی سے ایک خاصی محبت تھی اور اس کو جو دیگر چھے بیگ ماں تھی جام تماشی کی وہ نوری جام تماشی سے کافی حسد کرتی تھی اسی وجہ سے کیونکہ جام تماشی ان کے مقابلے میں نوری جام تماشی سے زیادہ محبت کرتا تھا تو اس کی دیگر بیگ ماں نے اس کے خلاف جام تماشی کے کان بھنے شروع کیا اور اس کو یہ بتایا کہ اس کا نوری جام تماشی کا بھائی اکثر اور بیشتر اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور واپسی پہ ایک ڈبا اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور یقینا نوری جام تماشی اسے ڈبے میں محل کے ہیرے چوہرات اس کو جوڑی کر کے گیرے تھی ہے جس کو وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے جام تماشی کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ آرڈر کیا جائندہ جب بھی اس کا بھائی اسے ملنے کے لیے آیا اور واپس جانے لگے تو اسے پگڑ کے اس کے سامنے پیش کر گیا جائے تو اگلی بار جب نوری جام تماشی کا بھائی اسے ملنے کے لیے آیا اور واپس جانے لگا تو واپسی پہ اس کو محل کے جو پہرے دار تھے انہوں نے اس کو پگڑ لیا اور پگڑ کے بادشاہ کے سامنے دروار میں پیش کر دیا بادشاہ نے اس کے ہاتھ میں جو ڈمبا تھا اسے کھلوانے کا آرڈر گیا اور جب اس ڈمبے کو کھلوانے دیکھا تو اس میں کوئی ہیرے جواہرات نہیں تھے بلکہ مچھلی کے کانٹے پڑے ہوئے تھے تو بادشاہ نے پھر نوری جام تماشی سے پوچھا کہ یہ ڈبے میں مچھلی کے کانٹے کیوں بھرے ہوئے تو نوری جام تماشی نے اس کو بتایا کہ اسے بچپن سے اپنی کینجر جھیل کی مچھلی کھانے کی اس کو آتک پڑی ہوئی ہے اور محل کے لذیز کھانوں کے مقابلے میں اسے اپنے اسی جھیل کی مچھلی جو ہے وہ زیادہ پسند ہے تو اسی لئے اپنے بھائی سے وہ کچھ ہرسے کے بعد مچھلی منگوا بھی یا کرتی تھی تو کچھ ہر تھوڑھوڑ ہرسے کے بعد تھا تو اپنے ساتھ تو وہ مچھلی بھی کینجر جھیل سے لے آتا تھا اس کے لئے جس کو وہ کھا کے اس کے کانٹے اسی دمبے میں ڈال کے اس کو واپس دے دیتی تھی کیونکہ وہ محل کے لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی ان کو سامنے کیونکہ اگر وہ کانٹے وہ محل کے کچھرے دان میں ڈالتی تو یقینن دوسرے لوگ دیکھتے کہ یہ مچھلی کے کانٹے پڑے ہوئے ہیں تو اس سے وہ ان کو یہ نہیں بتانے چاہتی تھی کہ اسے محل کے لجیس کھانو کی نسبت میں اپنے علاقے کی مچھلی زیادہ پسند ہے تو بادشاہ اس سے ناراض ہو سکتا تھا اس لئے وہ کانٹے اسے ڈبے میں ڈال کے اپنے بھائی کو واپس کر دیتی تھی تو بادشاہ کو جب یہ اس ساری صورتحال کا علم ہوا تو اس کو نوری جان طواجی سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ محبت اس کی بڑھ گئی کیونکہ وہ محل کے ہیرے جواہیات اس کو ڈال کے نہیں دیتی تھی بلکہ اپنے کھانے کے لئے مچھلی مگواتی تھی اپنے بھائی سے تو یہ اس ساری صورتحال کے بعد پھر جو اس کی سوطنیں تھیں نوری جان تماشی کی وہ اپنے اس رادے میں ناکام ہو گئیں کہ اس کو بادشاہ کی نظروں میں زلیل اقوار لیا جائے تو بہرحال پھر نوری جان تماشی کا انتقال جان تماشی کی زندگی میں ہوا تھا اور اس نے اسی کینجر جیل کے بلکل بیچ میں تاہل سے تقریباً چار کلومیٹر اندر جا کے اس میں ایک ٹیرہ تھا وہاں پہ اس نے اس کی مقبرہ بنایا تھا نوری جان تماشی کا اور وہ اسی جو نوری جان تماشی کا مقبرہ ہے یہ اسی کینجر جیل کے بلکل سینٹر میں ہے جو لوگ کینجر جیل جالتے ہیں وہ پھر کرسٹی میں بیٹھ کے اس کے مزارگی طرف بھی کچھ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو بہرحال پھر جان تماشی کی جو قبر ہے وہ تھٹا کے پاس ہے مکلی کا قبرستان ہے وہاں پہ جان تماشی کا مقبر ہے اور نوری جان جان تماشی کا انجر جیل کے بلکل سینٹر میں ہے جان تماشی کی حکمرانی رہی ہے تھرٹین سکسکی سیون سے تھرٹین سیونڈی نائن اسوی تک اور اس کے بعد اس کا بیٹا جان سلاح الدین یس ان کا حکمران ہوا اور جان سلاح الدین کی حکمرانی رہی ہے تھرٹین سیونڈی نائن سے تھرٹین ایٹی نائن تک اور اس نے اپنے دیگر بھائیوں کو کیونکہ یہ لوگ بھی اکتگار پہ قبضے کی یہ لوگ خواہش رکھتے تھے تو اس نے اپنے تمام چار بھائی جو تھے اس کے پانچ بھائی جام شیر علی جام کرن جام سکندر بہاہدین اور عمر ان سب کو اس نے کیاد خانے میں ڈال رکھا تھا تو تھرٹین ایٹی نائن میں جب جام سلاح الدین کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا جام نظام الدین سندھ کو حکمران ہوا تو اس نے اپنے سارے چچاؤں کو نہ صرف یہ کہ کیاد خانے سے آزادی دلوائی ان کو بلکہ انہیں عالی عہدوں کے اوپر اس نے مقرر کر دیا لیکن اس کے چچاؤں نے جو اس کا سلاح دیا وہ یہ دیا کہ صرف دو سال کے بعد ہی ان لوگوں نے جام نظام الدین کو قتل کر کے حکمرانی سندھ کی خود حاصل کی جام نظام الدین کا دور جو تھا یہ تھرٹین ایٹی نائن سے تھرٹین نائنٹی ون تک رہا ہے دو سال کے بعد ہی ان پانچ بھائیوں نے مل کے اس کو جام نظام الدین کو قتل کیا اور اپنے اندر سے پھر جام شیر علی جو جام سلاح الدین کا بھائی تھا اس نے حکمرانی حاصل کی تیرہ سو اکانوے میں اور یہ تیرہ سو اٹھانوے تک یہ حکمران رہا ہے سندھ کا لیکن پھر ان کے درمیان آپس میں اس کی بادشاہ کی لڑائی ہوئی اور یہ لوگ پھر بادشاہ بننا چاہتے تھے جام کرن اور جام سکندر ان لوگوں نے ایک دفعہ جب یہ جام شیر علی دریا میں جاندنی راہ سے لکھندوز ہو رہا تھا اس وقت ان لوگوں نے جام سکندر اور جام کرن نے مل کے اس پہ حملہ کیا اور وہیں اس کو اسی کشتی میں اسے قتل کر دیا جام شیر علی کو اور اگلا حکمرانی ہے جام کرن بن گیا لیکن اسی سال تیرہ سا اٹھانوے میں پھر جام سکندر کے بیٹے جام فتح خان نے جام کرن کو قتل کیا اور یہ خود سکندر کا حکمران بن گیا تھا تیرہ سا اٹھانوے سے لیکے چودہ سا چودہ تک پھر اس کی حکمرانی رہی ہے اور اس کے بعد اس کا بھائی جام طگلت یہ حکمران رہا ہے چودہ سا چودہ سے چودہ سا بیالیس فورٹین فورٹین سے فورٹین فورٹین ٹو تک اس کی حکمرانی رہی ہے یہ شکار کھلنے کا زیادہ شوقین تھا تو اکثر یہ شکار کھلنے کے لیے نکل جاتا تھا اور جو مملکت کے معاملات تھے وہ اس نے اپنے بھائیوں کے سپرٹ کیے ہوئے تھے اس کے دور میں ایک بلوچ رہنما تھا جس نے بغاوت کی کوشش کی تھی لیکن اس کو اس نے کچل دیا تھا جام طگلت اور اس کے بھائیوں نے جام طگلت کے بعد اس کا بیٹا جام سکندر حکمران ہوا فورٹین فورٹین ٹو سے فورٹین فورٹین فور تک اس کی حکمرانی رہی ہے اور اس کے بعد پھر جام نظام الدین کا بھائی جام انڈر اس کا بیٹا جام ببینہ اور اس کا بیٹا جام ریدھن یہ جام سکندر کے بعد حکمران ہوا اس کی حکمرانی فورٹین فورٹی فور سے فورٹین ففٹی ٹری تک رہی ہے یعنی تقریبہ نا سال اس نے حکمرانی کی اس کے بعد اس کا بھائی جام سنچٹ یہ سن کا بادشاہ بنا فورٹین ففٹی ٹری سے فورٹین سکسٹی ون تک اس کی حکمرانی رہی ہے اور اس کے بعد اس کا بھائی نظام الدین دوئیم یعنی جام ننڈو بھی اس کا دوسرا نام تھا یہ سن کا حکمران ہوا فورٹین سکسٹی ون سے پندرہ سا آٹھ کفٹین ہنڈر ایٹ اسوی تک اس کی جام ننڈو کی حکمرانی رہی ہے اس کا مقبرہ بھی مکلی کے قبرستان میں موجود ہے اور جام ننڈو کا بیٹا جام فیروز الدین یہ سن کا آخری بادشاہ تھا اپنے خاندان کا یعنی سمہ خاندان اس کی پندرہ سا آٹھ سے پندرہ سا ستائیس ایسوی تک اس کی حکمرانی رہی ہے اور اس میں افغانستان کا ایک بادشاہ شاہبیک ارگون تھا جس کے باغیوں کے اس میں پناہ دیوی تھی اس کا باغی ایک قابق ارگون جو وہاں سے سند آیا تھا اور جام فیروز الدین نے اس کو اپنے محل میں اس نے پناہ دے رکھی تھی تو اس کے خلاف پھر شاہبیک ارگون نے اس کے خلاف جنگ لڑی جام فیروز الدین کے اوپر وہ حمل آئیور ہوا اور اس نے اس کی جام فیروز الدین کی حکمرانی کا خاتمہ کیا اور اس طرح سے اس نے سندھ میں پھر ارگون ڈانیسٹک آغاز کیا تھا اس طرح سے یہ جام فیروز الدین کے دور میں جام خاندان کی یہاں پہ حکمرانی ختم ہوئی تھی پندرہ سوہ ستائیس عیسوی میں یہ پوری ڈیٹیل کی میرے پاس جو یہاں میں نے بیان کر دیا ہے اللہ حافظ